اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے ہشپاش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے جی میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ ویڈیو جی جناب تو آج کا بلوک سٹارٹ ہو رہا ہے صبح ناشتے سے اور جیسے کہ آپ سب کو پتا ہوگا جو لوگ یوکے میں رہتے ہیں کہ جی ایت آف مارس سے یعنی منڈے سے سکول اوپن ہو رہے ہیں اور آج تھا جی سیٹرڈے کا دن اور اجوا کو کھانے تھے پینکیکس وہ بھی مکڈانلڈز ہے گھر میں تو میں اکثر بناتی ہوں لیکن آج کی سپیشل ڈیمانڈ تھی کہ جی ہم نے مکڈانلڈز کے ہی کھانے ہیں اور جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ مکڈانلڈز جو ہے وہ گیانہ بجے تک بریکفاسٹ سرپ کرتا ہے اس کے بعد جی آپ بریکفاسٹ نہیں آرڈر کر سکتے کیونکہ اس کے بعد لنچ کا ٹائم ہو جاتا ہے تو یہاں جی میں جلدی سے اٹھی اور دس بجے کا ٹائم تھا آج با نے مجھے آکے اٹھایا اور میں جلدی سے ریڈی ہوئی اور میں آگئی جی مکڈانلڈز اور میں نے کیا آرڈر اچھا جب نیا نیا لوگ ڈاون سٹارٹ ہوا تھا تو مکڈانلڈز کے اندر انہوں نے آنا بلکل بند کیا ہوا تھا یعنی کہ آپ سیلپ سرپ کے لیے بھی نہیں آ سکتے تھے صرف آپ ڈرائب تھرھو کے ذریعے ہی اپنا آرڈر کلک کر سکتے تھے لیکن ابھی انہوں نے اندر آنا علاو کر دیا ہے تو یہاں جی میں آگئی تھی اور میں نے اپنا آرڈر کیا اور پیمنٹ کی اور یہ جی مجھے ریسید مل گئی اور اب مجھے ویٹ کرنا تھا اپنے آرڈر کا اور یہاں جی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ بلکل بھی اندر ڈائن این آلاو نہیں ہے آہ let's see کہ کب سے ڈائن این سٹارٹ ہوتا ہے آہ گورمنٹ نے کچھ ڈیٹس تو دیں ہیں آہ لوگ ڈاؤن اوپن کرنے کی تو جی دیکھتے ہیں یہ جی مجھے آرڈر مل گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ میں کہتی چلوں کہ جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں kindly میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھول کریں اور بہت سے لوگوں نے مجھے پریویس ویڈیوز میں جوائن کیا تو ان کا میں تہہ دل سے شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں thank you so much for coming and for watching my videos اور جی یہاں میں گھر آگئی تھی جی تو مکڈاللز جو ہے وہ میرے گھر سے بہت زیادہ قریب ہے بلکل دو تین منٹ کا ہی راستہ ہے تو میں quickly سے order receive کر کے گھر آگئی تھی اور اجوہ جو ہے وہ بڑی ہی بے سبری سے میرا انتظار کر رہی تھی اور یہاں جی وہ pancakes کے ساتھ دیتے ہیں syrup اور butter اور یہاں جی میں نے دو portions order کیا تھے جو کہ میں نے اجوہ نے اور احمد نے اچھے سے enjoy کیے اور اجوہ کے تو favorites ہیں اجوہ کو سارا دن بھی pancakes کلا دیں تو پھر بھی اجوہ happy رہتی ہے تو یہاں جی ایک پورشن جو تھا وہ اجوہ کے لیے تھا اور احمد کو اتنا زیادہ پسند نہیں ہے لیکن ہم دونوں نے ایک پورشن کو اجھے سے enjoy کیا اور میں نے بنائی ساتھ گرما گرم چائے اور مزے سے جو ہے وہ بریکفرسٹ enjoy کیا اور جس جس نے ابھی تک مکڈاللز کے پینکک ٹرائے نہیں کیے تو وہ ضرور ٹرائے کریں they are so yummy and super delicious with syrup and butter اور یہاں جی امیر اپنی کچھ activities کر رہے تھے tablet پہ coloring کر رہے تھے یہ ایک بہت ہی easy app ہے جو کہ چھوٹے بچے بھی اچھے سے use کر سکتے ہیں یہاں جی اجوا بھی کچھ coloring کر رہی تھی water paints کے ساتھ تو میں نے سوچا کہ یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ share کیا جائے اجوا جو ہے وہ بہت زیادہ creative ہے اور she loves to do arts and crafts تو بہت سے نئی نئی چیزیں سیکھتی ہے اور پھر وہ کر کے بھی دکھاتی ہے تو انشاءاللہ میں آنے والی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ اور بھی اجوا کی کچھ creativity ضرور شیئر کروں گی انشاءاللہ تو جب بھی میں بزار جاتی ہوں تو اجوا کو کچھ بھی colors یا crafts کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے تو یہاں جی میں نے آج لنچ میں بنایا تھا بینگن کا بھرتا جو کہ میں نے first time try کیا تھا زاہد کا بہت زیادہ favorite ہے میں مسالے والے بینگن تو بناتی تھی with rice لیکن یہ بینگن کا بھرتا جو کہ اس کو cooker پر burn کر کے جو بناتے ہیں یہ وہ میں نے first time try کیا تو بہت ہی مزے کا بنا اس میں کچھ بھی خاص نہیں ہے صرف بینگن کو جلانا ہوتا ہے چولے پر اور پھر اس کا جو چلکا ہے وہ اتار دیتے ہیں اور اس کی جو ایک burning سی smell جاتی ہے اس کے اندر وہ بہت ہی مزے کا برتا بنتا ہے اور اس کا ایک barbecue سا taste آتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ یمی لگتا ہے تو یہ جی میں نے first time try کیا اور بہت ہی زیادہ مزے کا بنا اور اچھے سے مسالے کی بھنائی کرنی ہے تاکہ کچھ بھی جو ہے وہ الگ لگ سے پیل نہ ہو تو میں نے ساتھ بھنائی روتیاں اور میں نے اور زاہد نے بہت مزے سے انجوائی کیا بچے یہ ویسٹیبل نہیں کھاتے جیسے کھانے سے free ہوئے تو مجھے جانا تھا اور میرے تھوڑے سے کام جو ہیں وہ یہ last minute جو تیاری کرنی ہوتی ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے بچے 3-4 مہینے کے بعد سکول جا رہے ہیں تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں ہود ہی سکول جا رہی ہوں اور اپنا سکول ٹائم یاد آ رہا ہے تو جی last minute جو مامز کی تیاری ہوتی ہے مجھے تھا کہ کچھ چیزیں رہتی ہیں تو وہ میں جا کے لے آؤں تو یہاں جی ہم نکلے ایسٹا اور جب ایسٹا آ کر دیکھا تو یونیفورم پر تو لوٹ مار مچھی ہوئی تھی 20% off تھا لیکن بہت سے بہت کام جو سائزز اور کلرز رہ گئے تھے کافی کچھ بک چکا تھا اور مجھے کچھ شرٹس چاہیے تھے بچوں کی پولو شرٹس اور پیئی کی شرٹس تو وہ شکر ہے کہ مجھے مل گئی اور احمد کے گری ٹراؤزز مجھے نہیں ملے کیونکہ سائز ہی نہیں تھا اور گری کلر میں تو فنش ہو چکے تھے اور اجوہ کی بھی مجھے کچھ سکرچ بھی مل گئی ٹراؤزز بھی مل گئی اجوہ کا سائز جو ہے وہ شکر ہے کہ مجھے مل گیا اور یہاں میں ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن یہ پتہ نہیں کیوں اتنی فنی سی ویڈیو بن گئی اور یہاں میں اس سیکشن میں آئی تو مجھے اتنی زیادہ یہ چوکلٹس اٹریکٹ کی یہاں پر ایسٹر آرہا ہے ان کا یوکے میں تو میں نے سوچا کہ چلیں جی یہ پورشن آپ لوگوں کے لئے کیا جائے یہ اتنی اٹریکٹیو چوکلٹس لگ رہی تھیں اور کچھ بنیز کی شیپ میں تھیں کچھ چکس کی اور کچھ ریبٹس کی تو وہ بہت ہی زیادہ اچھی لگ رہی تھی اور یہاں پر بہت ہی زیادہ جتنے بھی چوکلٹس کے برینڈز ہیں ان سب برینڈز کے ایکس تھے اور یہ ایکس کی شیپ میں انہوں نے چوکلٹ بنایا ہوتے ہیں اور اس کے اندر کچھ چوکلٹس ہی ہوتی ہیں میں نے کبھی لیا نہیں یہ ان کا ایسٹر سے ہی ریلیٹ کرتا ہے سمتھنگ تو یہاں جی بچوں نے اپنی شاپنگ کی اور مجھے بھی گھر کی کچھ گروسی لینی تھی وہ میں نے بائے کی اور جب بچے میرے ساتھ آئے ہوں تو وہ آئس کریم کے بغیر تو جا ہی نہیں سکتے میرے گھر میں سردیاں ہوں گرمیاں ہوں لیکن آئس کریم جو ہے وہ کبھی بھی ہتم نہیں ہوتی کیونکہ اجوہ کو آئس کریم بہت زیادہ پسند ہے تو ویدر جو ہے وہ بلکل بھی میٹر نہیں کرتا آئس کریم ہونا بہت ضروری ہے میرے گھر میں تو یہاں جی بچوں نے اپنے اپنے پسند کی آئس کریم چلیں اور جی شاپنگ آلماسٹ ڈن ہو گئی گھر آئے تو دیکھا آگے بہت ہی مزے کا کھانا آیا ہوا تھا میری فرینڈ ہے آصفہ انہوں نے مجھے کھانا بھیجوایا تھانکیو سو مچ آصفہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے آمین سوامین بہت ہی مزے کی بریانی تھی دائی بھلے تھے اور ساتھ میں تھا گجریلا جو کہ بہت ہی زیادہ یمی تھا اور جب آپ باہر سے آئیں اور آگے بنا بنایا کھانا ملجے تو کیا ہی بات ہوتی ہے مزے کی بات یہ ہے کہ میری پانچے فرینڈز ہیں جو کہ ہم لوگ سب پاکستانی ہیں اور ہم لوگ یہاں پر یوکے میں آ کر بھی اپنا کلچر نہیں بھولے اور ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھانے شیئر کرتے ہیں بہت مزہ کرتے ہیں بہت انجوئے کرتے ہیں اور ہر خوشی اور غم میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں تو آپ سب بھی ہم سب فرینڈز کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا آج کی ویڈیو بس یہیں تک انشاءاللہ پھر ملوں گی نئی ویڈیو میں نئے کانٹینٹ کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی